ایک ہمارے فادر والی جو ایش تھی وہاں پر جو جاپ کرنے کا طریقہ تھا تو ایک سیکیورٹی زیادہ چاہیے ہوتی تھی گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے اس سے زیادہ شاہد کوئی سوچتا نہیں تھا ملینیلز کا جب موقع آیا تو دیش میں نئے روزگار کے شیطرہ آیا آئی ٹی آیا وہاں پر اس نے لائف کو تھوڑا سمپن بنانے کی کوشش کی جوگرافیز بدلی ضرورت سے زیادہ ضرورت سے مطلب کی آپ کی ڈیلی ریکوارمنٹ سے اوپر کے پیسے آئے اور اب جو زینزی ہے اس کو کیا وہ سٹیبلیٹی مل رہی ہے جہاں اس کو بہت سروائیول کا پرابلم نہیں ہے جہاں اس کو پیسے کمانے کے لیے کہ میں سروائیول کیسے کروں گا گھر کیسے چلاوں گا وہ سٹیبلیٹی شاہد تھوڑی پیچھے سے ملتے ہوئی آ رہی ہے تو پھر یہاں پر وہ اپروچ بھی بدل رہی ہے میرا مطلب ہے کہ بہت بار ہم زینزی کے ل یہ نوکری کی جو ویلیو ہوتی تھی اور وہ بھی بدلی اور شاہد اپروچ اسی لیے الگ دیکھتی ہے پچھلے ٹمز کو دیکھیں نو سیونٹیز اور ایٹیز میں جہاں تر لوگ گورنمنٹ کا جوپ بچتے تھے ایسے ہمارے پیتازی یا ہمارے برادرز سینئرس لوگ وہ سارے گورنمنٹ کے جوپ ہوتے تھے کم نائنٹیز کا جرجمانہ آیا جو بہت سارے ریفارمز ہوئے تب لوگ پرائیویٹ ورل میں نوکری پجھنے لگے ہم بردرز سیکیور جوپ ہم جارے دن تک کام کریں ہم ان اسی کمپنی میں رہے یا ہم بڑے ہیں اس کے بعد میں پینڈمی کایا جب پینڈمی کایا جب پینڈمی کایا گیا لوگوں نے گریٹ ریزنیشن کا پیرید آیا وک لائف بیلنس کے پیرید آیا اب پینڈمی کیا جب پینڈمی کیا جب پینڈمی کیا گیا تو جن جی ہے فورچینیٹلی جیسے امریکہ میں امریکہ میں آج 1.5 جوب کو ایک آدمی فولو کرتا ہے اتنے جب وہاں پر آبیلیب ہے انڈیا میں وہ اسٹی نہیں ہے پھر بھی اتنے گیگ برکرس ہو گئے ہیں ٹیم برکرس ہو گئے ہیں یہ کامس ہو گئے ہیں جب جو ہے وہ جیدہ تر آج کل فیرنس کو دیکھتے ہیں اگر کوئی کمپنی فیر ہوتا ہے فیر کا مددب ہوتا ہے جسے ہم جو تین چیز کو بتائیں کمپسیسن کو بتائیں کلچر کو بتائیں اور ہم نے بتایا کہ کس طرح سے کریئر کا ایڈوانسمنٹ ہو تو ان تین چیزوں میں اگر کوئی کمپنی فیر ہوتا ہے تو یہ میرا ماننا ہے کہ جین جی بھی اس کمپنی میں رہنا چاہے گا اور فیرنس کیا ہوتا ہے آپ جب ایک سالری دیتے ہیں تو بیدر آپ کا جو کمپنسیشن ہے وہ ریسرچ بیسٹ ہے کینے آپ کیا جو انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کے نوم میں رہ کر آپ سالری دے رہے ہیں آپ کے جو امپلوئی ہیں جو اردس ہے کیا ہم برابر اس پر سالری دے رہے ہیں کی نہیں اور جو پڑا ہوتا ہے جو پانچ سال کام کیا دس سال کام کیا ایچ پڑا ہوں پر ہم ان کے سالری کو پڑھائیں تو اس میں ایک فیرنس کو دیکھتا ہے اب کلچر کی باتیں ہیں تو اس میں کلچر میں بھی ایک فیرنس دیکھتا ہے کہ ہمارے جو کوورکرس ہیں اس کو ٹھیک سے بتایا جا رہے ہیں وہ کیا ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے اس کا کریئر کی نہیں اس کے ساتھ میں ہم فیر ہو کر کہ ان کو جو ویلیس ہے ان کو کام کا جو سبیدہ ہے ان کو جو جگہ ہے ان کو جو گیجٹ دینا ہے ان کو جو کام کرتے ہیں اس کے لئے ٹریننگ دینا ہے اس کو سکل ہے اس کو اپگریڈ کر رہے ہیں کی نہیں وہ ایک فیرنس کو دھونتا ہے اب کلچر کی بات ہوتی ہے تو کلچر میں بھی فیرنس کو دھونتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں کیا وہ مجھے سکورٹ کرتے ہیں کیا مجھے وہ ٹریننگ دیتے ہیں کیا مجھے وہ آگے بڑھنے کے لیے اتصاہیت کرتے ہیں ہمارے جو بوس ہیں وہ ہمارے ساتھ میں کتنا فیر ہے کیا وہ کر کر کے دکھاتے ہیں نہ پیشے سے مجھے صرف ڈاٹتے ہیں فیرنس لگتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے پوئنٹ بڑے امپورٹنس ہے اور تیم ایوال بھی ہوئے ہمارا ورک کلچر بدلا ہے ہمارا کام بدلا ہے اور پھر ہمارے لوگ بھی بدلے ہیں کام کرنے کے طریقے بدلے ہیں سب اسی کا حصہ ہے چھوڑا بریک لیں گے بریک کے بعد وہ بڑا سوال